بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family welcome to my channel آپ لوگ حلیم تو بناتے ہوں گے اور اس میں کتی زیادہ محنت لکھتی ہے تو آج میں اپنے اپنے ایسی ریسپی لکھائی ہوں کہ آپ بہت کم محنت کے ساتھ بلکل حلیم جیسی دال بنائیں گے اور اس طریقے سے آپ کو محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ یہ دال بنا سکیں گے اور سیم آپ اس کا جو ٹیسٹ ہوگا تو آپ یہ ریسپی سکھنا تر چاہ رہے ہیں تو ویڈیو میں جڑے رہے ہیں اینڈ تک میں آپ کو سکھوں گے کس طریقے سے آپ نے اس دال کو بنانا ہے بلکل حلیم والی سٹائل میں تو اچھل جیسٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو سب سے پہلے میں نے دیا کدھر کڑا ہی اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں چینے کی دال ایک کلو یہ میں نے بھی گولی تھی ایک دو گھنٹے کے لیے اور اب میں یہ شامل کرنی ہوں کسی بھی بطل میں شامل کرنے اس کے بعد میں یہاں شامل کر رہی ہوں گوش گوش من پر یہاں پر ایک کلو ہے بڑے پیس سٹیڈے چھوٹے پیس سٹیڈے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے یہاں پر بڑے پیس لئے ہیں اور میں یہاں پر انیون میں شامل کردمی 2 عدد ساڈیس منمککم سل جائے گا 1 Tinkle本 اور لال Loch Water وہ چلا جائے گا 1 Tinkle اس کے بعد میں میں اس میں شامل کرنا سکھا دنے پاورڈر 1 Tinkle پانی شامل کروں گا اس کے باعث میں پانی شامل کروں گی دو لیٹے تک کیونکہ ہم اس کو پکا رہے ہیں ایک کڑائی میں یا کسی بھی دیکھچے وغیرہ کے اندر سیمی ریسپی آپ کو کرمی بنا سکتے ہیں جنرے میں میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیں اجنے یہاں میں میں نے اس کو گلایا ہے تقریباً تقریباً دھائی گھنٹوں گئے دھائی گھنٹوں گئے جب نے اس کا کور ہٹایا تو پانی خافیاتہ خوشک ہو چکا تھا چینل کے دال گال چکی تھی اور گوشت بھی گال چکا تھا تو اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جو اس کے گوشت کے پیسیز ان کو نکال لینا ہے اور بشک ہاتھ کے مل سے ان کو لشیل کرنے یا پھر آپ کوٹ لیں ان کو تو میں ان کو یہاں پہ کوٹ لوں گی ہاتھ سے ہی تو اگر آپ اس سے بھی کا محنت میں اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سب کچھ ڈال کے ککر لگا رہے ہیں پھر اس میں پانی کم ڈالے گا ٹھیک ہے ایک لٹر تک پانی ڈالے گا تو لیکن ککر کے کھانے کا ٹیسٹ اور نارمل جو ہم سٹیم میں کھانے بناتے ہیں اس کے ٹیسٹ میں بہت فرق ہوتا ہے تو اگر تو آپ کو جلدی ہے یا محنت سے خبرات ہے تو بشک ککر میں بنا رہے ہیں نو پرابلم تو یہ دیکھیں کچھ ڈال بھی نکلے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے اس ڈال کو بھی جو ہے نا تو ہمیں تھوڑا سا میش کرنا ہے اس طریقے سے تو ادھر دوسری طرف میں نے جو ہے نا گوش کو پیس لیا تھا ہاتھ سے اور گوش پیس کے تو میں اس ڈال کے اندر شامل کروں گے اور پھر ہم اس کو گھوٹیں گے یہ گھوٹی ڈال ہے بیسیکلی اس کا نام ہی گھوٹی ڈال ہے ہم نے اس کو گھوٹنا ہوتا ہے ٹھیک ہے گھوٹنے کی مدد سے یا اس طرح چمچ کی مدد سے یہ دیکھیں گوش میں نے آرام سے پیس لیا تھا ہاتھ سے اور اب گوش شامل کر لوں گے ڈال کے اندر اور اس کو گھوٹ لوں گی اچھا اگر تو آپ لوگ گوشت کم بسند کرتے ہیں تو بشک گوشت تھوڑا کم ڈال لیں میرے گھر میں گوشت زیادہ بسند کیا جاتا ہے اس گھوٹی ڈال کے اندر تو اس لئے میں نے زیادہ شامل کیا تھا بیسیکلی یہ کشمیر کی ڈش ہے کشمیریوں کی ریسپی ہے تو بہت ہی مزیدار اور لزیزی بن کے تیار ہوتی ہے آپ کیس نہیں کر سکتے کہ یہ حلیم ہے یا کہ چھینے کی ڈال ہے گوشت ہے تو اس ریسپی کو آپ نے صرف ٹرائے کرنا ہے چلے جی آگے دیکھتے ہیں اب ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں پانی ہشک ہوا اسی میں گھوٹیں گے تو زیادہ اچھی گھوٹی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پانی شامل کریں گے جب اس کو خوب اچھے سے گھوٹ لیں گے تو جب تھوڑی سی گھوٹ لیں اس کے بعد آئیل شامل کریں گے ایک کپ یہاں پہ آئیل شامل کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو بعد نورگال بھی لگانا ہے تو ایک کپ آئیل شامل کریں گے ساسا گھوٹے جائیں گے یہاں پہ میں نے اس کو تقریبہ پندرہ منٹ تک گھوٹا تھا تاکہ جو آئینا اس کا دانہ اچھے سے میش ہو جائے اور گوشت اور ڈال یکچار بھی ہو جائیں تو پراپر جو گھوٹنا ہوتا ہے بے شک اس کے مدد سے کر لیں میں نے یہ جو چمچ ہوتا ہے اس سے بھی آرام سے ہو جائے تو میں نے اسی سے کر لیا تھا کیونکہ ہماری دان اور گوشت اچھا سگل چکا ہوا تھا تو بس تقریبہ مجھے ہو گئے تھے پندرہ منٹ اس کو گھوٹتے ہوئے تھوڑا سے دیکھیں اس نے آئیل بھی چھوڑ دیا تھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائیڈو پہ تو اب کیا کروں گے میں اس میں پانے شامل کر دوں گے اب یہاں پہ آپ کی چوائس پر ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کتنا اس کا شوربہ پسند کرتے ہیں آپ نے روٹی کے ساتھ کھانا ہے چاملوں کے ساتھ کھانا ہے تو میں نے اس میں حضب ضرورت پانی شامل کر دیا تھا آپ کے سامنے یہ دیکھ لیجئے آپ بھی حضب ضرورت پانی شامل کر لیجئے گا اور اس کو یہاں پہ اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد کور کر کے ہم نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے آپ اس میں مکس اپ ہو جائے تو میرے چینل میں اوریڈی گھوٹی دال کی ریسپی موجود ہیں آپ اس کو پہ فالو کیجئے گا اور یہ بھی دیکھئے گا جو آپ کو پسند ہے اس کا مطابق آپ بنا لیجئے گا یہ دال تو نورملی یہ دال چاولوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور کئی طرف یہ ٹرنڈ ہے مہندیوں پہ یہ دال اور وائٹ چاول دیے جاتے ہیں آپ ضرور سرچ کیجئے گا تو یہ سیم وہی ریسپی ہے جو لوگ مہندی پہ دیتے ہیں دال ساول تو آپ نے اس کو ضرور جو ہے نا ٹرائے کرنا ہے اچھا اچھے سے جب مکس اپ ہوگی اس کے بعد کور کر کے میں نے اس کو گلنے کے لئے رکھنا ہے گل تو یہ تقریباً چونکہ یہ مکس اپ ہونے کے لئے رکھنا ہے تو تقریباً میں اس کو دس ایک منٹ جو ہے نا کور کر کے پکاؤں گے اس کے بعد ہم نے اس کو لگانا ہے ایک خاص قسم کا بگار جس سے جو ہے اس نے آئل چھوڑنا ہے اور اس کا کلر جو ہے نا ایک مزیدار سا آ جائے گا تو دس مراد اس کا کورٹ آیا ہے وہ بھاپ تھی تھوڑا سا تو بس بھاپ اب ہٹی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر تو ابھی جو ہے نا فائنل لک نہیں آیا میں نے اس کو بگار لگانا ہے اچھا بگار بس برکل سیمپل بگار لگے گا لیکن اس بگار سے آپ دیکھیں گا ایک دم سے کیسے اس کے کلر میں چینج جائے گا اور کیسے جو ہے نا اس کی فائنل لک آ جائے گی تو ویسے دوس نے دیکھیں آئل چھوڑا ہوا ہے لیکن ہمیں ایک پروپر اس کے بھی لک چاہیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بھی انکمپلیٹ ہے تو بگار کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے آپ سیمپل کی بھی لے سکتے ہیں دیسی کی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ لیا تھا دیسی کی تو دیسی کی جو ہے اس سے نا ایک بڑے مزے گرس کا ٹیسٹ آ جائے گا تو اگر گھر میں موجود نہیں ہے تو کوئی پروپرم نہیں ہے آپ جو ہے سیمپل گھی بھی شامل کریں لیکن یہاں پہ آپ نے بگار میں آئل شامل نہیں کرنا ہے تو جو ہم اوپر اس طرح کا تڑکا یہ بگار لگاتی ہے نا وہ گھی سے بہت اچھا اس کی خوش بہتی ہے تو کوشش کیا کریں گھی کے لگایا کریں دیسی کی ہو تو دیسی کی اور نا سیمپل گھی اس سے پہلے جو ہے میں اس میں شامل کر دوں گی گرم مسالہ پاورڈر ون ٹیسپون ٹھیک ہے اور کوئی این میں مسالے نہیں شامل کر رہی بس ایک گرم مسالہ شامل کر لیا اس کو مکس کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا بگار لگوں گی اچھا بگار کے لئے میں کیا کیا لے رہی ہوں میں لوں گی جی ہاف کپ جتنا دیسی کی اور اس کے اندر میں نے شامل کی تھی گرین چیلی اس چار ادد اور چیلی فلکس ہاف ٹیسپون ڈال کے تو میں نے اس کو اس کے اوپر بگار لگا ریا تھا اوبلتے ہوئے آئل کا تو یہ دیکھئے جی اس کی کتی زبردستی فائنل لکھ نکلی ہیں بہت ہی یمی یہ کھانے میں ہیں اور دیکھنے میں بھی تو اب بس جی این میں میں اس کے پر شامل کر دوں گی سکھی میں تھی ایک چمچ بھر کے ایک سے دو چمچ اور ساتھ میں ہرا دھنیا دھیب سا تھا تو یہ جی ہماری گھوٹی دال تیار ہو چکی تھی بہت ہی زبردست بہت ہی یمی یہ بنی تھی میں نے کچھ سرف کیا تھا بھائی چاولوں کے ساتھ آپ بھی سرف کر سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ بھی اور روٹے کے ساتھ بھی سریجیہ میں آپ سے اجازت جاؤں گے بہت سارا حیال اللہ حافظ